دونوں ملکوں کے میں دل صاف ہونا چاہیے دکھاوٹ بہت ہو دکھاوٹ بہت ہو مگر جب تک کشمیر کے معاملے میں دونوں ملک ایمانداری سے نہیں بات کریں گے تب تک یہ سب تماشوں ہیں اس تماشے کو کرتے جائیں گے ہر سال ہوتا جائے گا تماشا مگر یہ معاملہ وہیں رہے گا آج بھی آپ دیکھتے ہیں ٹررزم شروع ہے کولیاں ماری جا رہی ہیں فوجی مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہے یا نہیں اگر سکت امن آ گیا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابنی بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اب اس کو کون سمجھائے گا کہ بھائیہ کسی نہ کسی طریق ساتھ بات چیت سے ہو سکتا لڑائی سے آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین میں کیا ہوا امریکہ کو کچھ نہیں ہوا یورپ برباد ہو رہا ہے اکنومکلی برباد ہو رہا ہے اور مرے کون جا رہے ہیں یوکرین کے لوگ ان کا پورا سب کچھ ملک ختم ہو رہا ہے کیا ملے گا کیا سرحت بدلے گی اس لئے ان کو بھی یہ اپنی دماغ میں دونوں ملکوں کو رکھنا چھئے گی کہ لڑائی سے کچھ نہیں ہوگا بات چیت سے مسئلہ حال ایسے چین سے بات کر رہے ہیں اٹھارہ دوہ بات ہوئی ہے ہر آت پہ بات ہوئی ہے فرنمنسٹر کے لیول پہ بات ہوئی ہے ماملہ وہیں پڑھ ہے کہیں نہ کہیں تو راستہ نکالنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کو دل ساپ کرنا پڑے گا لیکن کہتا ہے کہ کشمیر میں ہم انہیں اس لئے ترنگا ریلیا منقت کی جرے جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور پچھلے تیس سالوں میں کبھی کیارن بارڈر لوگوں نے دیکھا نہیں تھا میں کہتا ہوں بارڈر کھولیے کہ ہم لوگ بھی وہ جو حصہ ان کے پاس ہے ہم اس کو دیکھ سکیں تب ہم مانیں گے ساتھ موچ آمن آ گیا ہے چلیے